شیخ مجیب ہیرو ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طرح ہے کہ جب آپ ہسٹری پڑھے تو آپ کو انبائسٹ ہوکے ہسٹری پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ایونٹس کیا ہوئے تھے اچھا مجھے اتنا یاد ہے کہ بعض ایسی تقاریر ہیں جو بلکل انڈ میں تھی جو شیخ مجیب الرحمن کی تھی جس میں ہی واس ٹرائنگ ہس لاسٹ کہ وہ پاکستان کو یونائٹ رکھے اور اس چیز کو نہ کرے اگر ہوا یہ تھا کہ میخال میں بھٹو نے یایہ خان کو کہا تھا کہ بھئی مجھے اناؤنس کر دو اور مجھے گورنمنٹ دے دو یایہ خان اس سے اگری نہیں کر رہا تھا یایہ خان بھی چاہتا تھا کہ یہ بات چیت ہو جائے لیکن بھٹو وہ لیٹل بیٹ مور ایڈمنٹ اس نے یہ بھی کہا تھا اگر کوئی گیا بنگلہ دیش تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور وہ کسوری صاحب نے ریسنٹلی انٹرویو دیا تھا کہ وہ میخال میں ٹین تھ می کو یا سمتنگ لائک دیٹ وہ پھر بنگلہ دیش کہتے اور وہ کیا تھا دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے کہ اینڈ میں ہوا یہ تھا کہ جو پارٹی مجورٹی کے ساتھ تھی اس پارٹی کو اس کا حق نہیں ملتا تو اصل چیز حق ہے اس دفعہ جو ابھی ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں وہ عوام نکلی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جو حکومت تھی یہ ڈمی الیکشنز لڑکے بغیر کسی منڈیٹ کے آئی ہے اور عوام کا حق کاٹ رہی ہے عوام کا حق کیا ہے عوام کا حق یہ ہے کہ میرٹ پہ سیٹے ملی جائیں اب اگر ہم ان چیز کو اور اچھا دوسرا یہ کہ کیا ہوا ہے ابھی سات مہینے پہلے الیکشنز ہوئے ہیں اور سات مہینے یہ جو ڈمی الیکشنز یہ فارم فورٹی سیون کے الیکشنز جو بنگلہ دیش میں ہوئے تھے وہ سات مہینے بمشکل گزار پائے ہیں اگر ہم اس کو پیرلل اس کا نکال لیں اور پاکستان کے ساتھ نکال لیں میں ان کو شاید دو مہینے اس سے ایکسٹرے دے دوں تو مور اور لیس نائن منت ابھی یہ فورت منت ہے ان کا ختم ہو رہا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو تنخواہ دینے کی بھی پیسے نہیں ہے لیکن ہم ٹوئنٹی فورٹی سیون میں ہم انڈیا سے بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم بہتر ہو جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اگلے اس سال کے اگلے چار پانچ چھ مہینوں کے اندر اندر پاکستان تریقی انصاف واقع پاس حکومت میں آ جائے گی جو ہمارا امنڈیٹ چوری ہوا ہے وہ ہمیں واپس مل جائے گا اور اس کے بعد سے انشاءاللہ پاکستان پیپل ویل لیو پاکستان ہیپلی ایور آفٹر ٹھیک ہے تو وہ ساری جگہ اپنی ہوگی لیکن اگر آپ پرللل ڈراؤ کریں کہ جس جس جگہ پہ اس کا رسپونس دینا ساری سار سار آپ کی حکومت کو چلتا کر رہے ہیں وہ کمپیر کر رہے ہیں کہ وہ ڈمی حکومت جو انہوں نے بنائی تھی اور جس طرح سے انہوں نے پرسیکیوٹ کیا تھا ظاہر ہے ہمیں سب کو پتا ہے کیا آپ کے دن گینے جا چکے ہیں یہ وہ انگریزی کا محورہ ہے اور اردو میں کہا جاتا ہے ہنوز دلی دورست یا اس سے تھوڑا آگے چلے جائیں تو شیخ چلی کے بہت سے کسے کہانیاں ہمارے مشہور ہیں تو یہ تو خیر ایک جنرل بات ہوئی بنگلہ دیش کو کمپیرزن کرنا پہلے بھی انہوں نے بڑی غلطی کی کہ مجیبور رحمان کو بانی پی ٹی آئی سے کمپیر کیا گیا مختلف ٹویٹس کے ذریعے اب یہ جو ابھی الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ پانچ مہینے چلے اور اس کے ساتھ مہینے گن رہے تھے تو ذرا تاریخ پڑھنے بنگلہ دیش کے سب سے متنازعہ جو الیکشن تھے وہ دوہزار چودہ کے تھے اور پھر دوہزار اٹھارہ کے بھی تھے جس جو اس حکومت نے پورا کیا ایک فرق وہ بھول گئے اور دوسرا فرق ایک اور بھی تھا کہ بنگلہ دیش کی جو حکومت کی حسینہ واجد یہ بنیادی طور پر کسی اور وجہ سے نہیں ہوا اگر ایک سنگل ریزن اگر آپ اس کے لیے کوٹ کریں تو سنگل ریزن کیا تھی کوٹہ سسٹم ایک بڑی وجہ ضرور تھی مکتی بانی کے بیٹوں کو اور پوتوں کو سروسز میں کوٹہ دیا جا رہا تھا چونکہ انیان ٹیلٹ عوامی لیگ کا اب عوام میں قابل اعتراض ہو گیا تھا بہت عرصے سے چونکہ بنگال کی اگر آپ سیاست کو دیکھیں کہ مسلم لیگ کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی اور بنگال کی سیاست بنیادی طور پر انٹی ہندو یعنی جو پہلا وقت بھی پیش ہوا تھا جس نے دو قومی نظریے پہ بات کی تھی وہ بنگالی لیڈرز پہ تھا تو وہ بسیکلی ہندوستان کے ساتھ قرابتداری جو ہے وہ ان کو لے ڈوبی ہے نمبر ون تو اس کی روشنی میں یعنی جو غیر ملکی ممالک طاقتیں تھیں ان کے ساتھ دوستی حسینہ واجد کو لے ڈوبی ہے اور اس کنٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو سینیٹر صاحب کو اپنی جماعت کی قیادت کو یہ مشورہ دینا جائیے کہ ان چیزوں سے گریز کریں کہ جو حسینہ واجد کی حکومت کو بڑا فرق ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے ایک دن پہلے تک وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم بالکل زیرو ٹولرنس ہے وہ بنیادی طور پر آرمی نے جب اپنا ہاتھ ویڈرو کیا اور انہوں نے حکومت کے ساتھ آرمی چیف نے خود انہیں الٹی میٹم دیا اس پہلو کو کسی نے ابھی تک آج دوپیر کے بعد کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ بنیادی وجہ وہ بنی ہے جس کی وجہ سے لیکن اس سے بھی بڑی وجہ اندوستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ مودی کے ساتھ حسینہ واجد صاحبہ کی اور عوامی لیگ کی قرابت داری تھی مکتبانی بیسیکلی کس نے کھڑی کی تھی انڈیا نے کھڑی کی تھی اس وقت انٹی سٹیٹ تو اب ٹی ٹی پی کے ساتھ لنک بڑھانے والی جماعتیں یا ان کو امداد دینے والی تو ڈیجیٹل مینز وہ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں اور اس انیام اس انیام سے جو ہے سبق پڑے دوسر وہ آلٹی میٹم جو دیا وہ تو اسی وجہ سے دیا نا کیونکہ وہ نہیں رک رہی تھی اور ظاہر ہے تین سو سے زائد بچے اگر مریں گے ایک ملک میں مطلب اوور اوور او منت تو یہ تو بہت زیادہ مطلب تعداد ہے اور اب کونس ان کا اس طرح سے ریاکٹ کرنا اوکے کچل دو ان سب کو تو داٹ وز ای تینک او بٹ مچ لیکن آپ یہ جو آلٹی میٹم کی بات کر رہے ہیں کہ فوجی تھی کس کو آلٹی میٹم دیں گے آپ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں میں ان کو پہلی بات دونوں باتوں کا مشورہ دے کہ ایک طرح مسلحہ افواج کے خلاف جو انہوں نے لیکن سے نو مئی سے لے کر اور آج تک کا سلسلہ اور دوسری طرف باہر کی ساتھ پار سے مدد لے کر اور ملکی کے داخلی معاملات میں حکومت لینے کی کوشش کرنا میں نے تو انہیں جو ہے وہ کوشن یہ دو چیزوں سے کیا ہے اور دونوں فیکٹر وہی ہیں یہ جس کو اپنی سمیلیریٹی آج آج یونانیمسلی سینٹ میں قراردار منظور ہوئی ہے جو پریزنٹ کی ہے پلوشہ نے اور بہت اچھی تکریریں بھی ہوئیں آج ہم نے اسرائیل اور موڈی دونوں کی بات کی کہ ایک سکے کے دو دو روخ ہیں اور ایک کشمیر میں ہو رہا ہے اور ایک پلسطین میں ہو رہا ہے تو یہ دونوں ہی ظلم ہیں اور دونوں کو آپ نے ظلم کا آپ دونوں پارٹیز نے مطلب بلکل ایک پیش پر ہیں آپ اس پاملے میں سو لیٹس بی پوزیٹیو سو سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے ریاکشن میں سر محمد صاحب دیکھیں ریاکشن میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ کہہ رہے کہ جی آپ کی پارٹی جو ہے باہر کے لوگوں سے یا کچھ کرتی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بن ازیر صاحبہ نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے عسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے فور از کمپین جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ AISI نے کہا تھا کہ AIGI بنانے کے لیے انہوں نے ان سب کو پیسے دیئے تھے پر عسامہ بن لادن عمران خاندہ تو ان کو ہیرو کہتے رہے ہیں تو اس میں کیا برا ہی ہے آپ لوگ کو تو اتراض Jen society میں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا میں تو میں تو کچھ یہ نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہیرو ہیں یا نہیں ہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا میں تو صرف ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بے نظیر سہبن کے الفاظ ہے کہ انہوں نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے پیسے لیے اب وہ ہیرو ہے یا وہ ہے وہ دیفرنٹ کے باتے میں تو ایک آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں جو انٹرویوز کے لحاظ سے ہوئے ہیں نمبر ٹو دیکھیں جب آپ پیرلل ڈراؤ کرتے نا جب آپ پیرلل ڈراؤ کرتے دو تین چیزیں ہیں حسینہ واجد کہ جب آپ پیرلل ڈراؤ کرتے she was the daughter of prime minister اس کا مطلب ہے یہ خاندانی politics ہے آج آپ دیکھ لیں خاندانی politics کا ہے نمبر ٹو وہ جس طریقے سے run کر رہی تھی that was more of a fascist thing کہ وہ suppress کر رہی تھی آج اگر آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جیلوں میں کیا ہو رہا ہے آلیہ حمزہ کو جب آپ ایک جگہ سے بیل مل جاتی ہے اور ایون جب وہ گجرمالہ سے ان کو بیل مل رہی ہے تو باہر آپ نے بلوچستان اور سندھ کی پولیس لاکے کھڑی کر دی ہے جب آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں جب آپ کو article 4971 allow کرتا ہے کہ عورتوں کو اگر وہ بیمار ہوں اور وہ ہوں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بتائے جج صاحب کو بتائے یہ prerogative جج کا ہے کہ جی یہ اپنا یہ کہیں جا نہیں سکتی کچھ کر نہیں سکتی چینج نہیں کر سکتی اپنے اس کو اس کو آپ بیل ہمیں ہم ان کے لیے کہہ سکتے کہ بیل ان کو دے دے تو کوئی خیر بات کوئی پرابلم نہیں اچھا نمبر دو عمر سرفراس چیما صاحب بیمار ہیں اب پھر article 497 CRPC 4971 کے تحت ان کو بھی بیل مل سکتی ہے اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے کوٹ کے اندر کہا ہے کہ یہ کتنی زادتی ہو رہی ہے اچھا تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو کبھی complaint نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ جو perishable قسم کے edible items ہیں وہ یہ لوگ بغیر فریج کے بغیر برف کے وہ رکھتے اور اگلے دن ان کو کھلاتے جن کی وجہ سے ان کا پیٹ upset ہو جاتا ہے تو in other words they are doing everything اچھا ان کو یہ problem تھی کہ ہماری کوئی ac نہ اتار دے اتارا کسی نہیں نہیں تھا صرف کہا گیا تھا اور ان کو اتنی تکلیف ہوئی تھی یہاں پہ ان لوگوں کو جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں مجھے صرف یہ دے مجھے ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کہیں وہ حشر نہ ہو جائے یا ہونے والا ہے کہ وہ ہے اور رہی بات یہ کہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ اصل میں تو آرمی والوں نے کر دیا تو ان کے ساتھ جب establishment ان کو کہے گی کہ یار خدا کیلئے کیونکہ establishment ابھی تنگ آگئی ہے ان کی وجہ سے establishment ان کے جو جو وہ ہے نا حکومت جس کو میں کہتا ہوں میری نظر میں یہ وہ حکومت ہے جو ایک بدبودار لاش کی طرح ہے جس کو آپ نے اٹھا اٹھا کے پھر رہے اور جہاں جہاں سے جا رہے ہیں وہاں بدبو آ رہی ہے تو اب وہ آپ کے اوپر نام آ رہے ہیں کہ یار آپ کیا کر رہے ہو بس دفناو ان کو تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے کس طریقے سے کرے تو دے نیٹ چلے اوکی آئی 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 آئی